ہیلو ڈیئے سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دے انگلیس کلاسیز سٹوڈینٹس اپن ریپورٹ رائٹنگ سیکھ رہے تھے اور ریپورٹ رائٹنگ میں اب تک اپن کچھ ٹوپکس پہ ریپورٹ سیکھ چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ ریپورٹ رائٹنگ سے سمندی جتنی بھی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہے ان سبھی ویڈیوز کو آپ نے ووچ کر لیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ان ویڈیوز کو ووچ نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں ہوں سبھی ویڈیوز کے لنکھ ڈال رہا ہوں وہاں سے آپ ان ویڈیوز کو ایک ایک کر کے ووچ کر سکتے ہو اس کے بعد سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو کے بارے میں چرچہ کریں تو سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنے والی ہے آج کی ویڈیو جس میں اپن ریپورٹ رائٹنگ سیکھنے والے ہیں اور آج کی ویڈیو میں تھری ان ون رہنے والا ہے کہنے کا مطلب ایک ویڈیو کے اندر اپن تین ریپورٹ سیکھنے والے ہیں اور تینوں کی تینوں جو ریپورٹ ہے وہ ایکزام کی درستی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنے والی ہے اس لئے سٹوڈینٹس میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور ووچ کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیجئے دوستوں میں سیٹس کر دیجئے تو سٹوڈینٹس اپنے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں آج جو اپن ریپورٹ سیکھنے والے ہیں وہ ٹورنامینٹ سے سمندیت ریپورٹ سیکھنے والے ہیں کوئی بھی ٹورنامینٹ سے سمندیت ریپورٹ آ جائے تو آپ ایکزام میں کس طرح سے لکھو گے اور آج جو اپن سیکھیں گے وہ تین ٹوپک پہ آنے کی سیکھیں گے پہلا جو ٹوپک ہے جو اپن ریپورٹ سیکھنے والے ہیں وہ رہے گا ڈسٹک لیول ایتھلیٹک ٹورنمنٹ جلاستر یہ ایتھلیٹک ٹورنمنٹ کھیل کود پڑتی ہوگی تا پہ ریپورٹ لکھنا یہ سٹوڈنٹس پہلی پہلی جو ریپورٹ ہے وہ ایکزام کی درستی سے ویری ویری امپورٹنٹ ہے اس ریپورٹ کو آپ سب کے سب سٹوڈنٹس اچھے سے یعنی لن کر لینا اس کے بعد جو سٹوڈنٹس اپنے ریپورٹ سیکھیں گے جسٹس کے بعد وہ رہے گی ڈسٹک لیول فوٹبول ٹورنمنٹ آجائے یا ڈسٹک لیول کبڑی ٹورنمنٹ آجائے ہوکی ٹورنمنٹ آجائے کوئی بھی آجائے اوپر والی جو دونوں جو ریپورٹ ہیں لگ بگ دونوں کا پیٹرن ایک جیسا ہوگا جو اپن الگ الگ ریپورٹ میں سیکھنے والے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اپن جو ریپورٹ سیکھیں گے وہ ہے فرسٹ اوڈی آئی کرکیٹ میچ بیٹوینڈ انڈیا اور آسٹریلیا یہ تھوڑا سا الگ ہے اوپر والی ریپورٹ سے تو اس کو اپن الگ سے یعنی سیکھ لیں گے تو فرسٹ اوڈی آئی اوڈی آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس ون ڈے انٹرنیشنل کرکیٹ میچ کی پرثم یعنی کی اوڈی آئی ون ڈے انٹرنیشنل کرکیٹ میچ وہ بھی کس کے بیچ انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ یہ تین ریپورٹ اپن سیکھنے والے ہیں تو دیکھئے تینوں ریپورٹ کو آپ الگ الگ پیج کے اوپر یعنی کی لکھ لیجئے اچھے سے لن کر لیجئے اور لاستک ویڈیو کو آپ ضرور ووج کیجئے تو اپن سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی ریپورٹ پہلی ریپورٹ جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کوئی بھی ریپورٹ لکھتے ہو آپ سب سے پہلے کپیٹل لیٹر کے اندر اس ریپورٹ کا ٹائٹل لکھئے جس پہ آپ لکھ رہے ہو تو اپنے لکھ رہے ہیں ڈسٹک لیول ایتلیٹک سٹوڈنامیٹ جو کی ایکزام کی درستی سے ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے ان تینوں ریپورٹ میں سے سب سے ایمپورٹنٹ یہ ریپورٹ ہے تو آپ نے یہ ٹائٹل لکھا جلاستریہ یعنی کی ایتلیٹک سٹوڈنامیٹ اور اس کے جسٹ بعد نیچے والا لائن میں میں نے سٹوڈنٹس آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ریپورٹ لکھ رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا جیسے ریپورٹڈ بائی ساجد اس طرح سے یعنی کی ریپورٹ لکھنے والا اپنا نام لکھ دیا اب آپ ایک لائن چھوڑیے اور اس کے بعد آپ کیا لکھو گے سب سے پہلے یعنی کی ریپورٹ یعنی کی جو لکھے جانے کا یعنی کی پیلیس ہے اس پیلیس کا نیم لکھ دیجئے جیسے ریپورٹ کہاں کی ہے بارڈیٹ کی ہے تو آپ بارڈیٹ لکھ دیجئے اس کے بعد کومہ لگائیے اور اس کے بعد جو آپ ڈیٹ ڈالو گے وہ کون سی تاریخ ہوگی رائٹنگ ڈیٹ مطلب جس تاریخ کو آپ ریپورٹ لکھ رہے ہو وہ تاریخ لکھنی ہے نیچی جس دن یہ پرتیوگیتا ہوئی وہ تاریخ ٹھیک سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل لکھا ڈیسٹک لیول ایتلیٹک سٹوڈنمنٹ اس کے بعد آپ نے ریپورٹڈ بائی ساجید اس طرح سے لکھ دیا اور اس کے بعد پہلے سوپ در ریپورٹ یعنی ریپورٹ کا ستان بارڈیٹ ہے اس کے بعد کومہ لگائیے اور یہ ریپورٹ لکھنے کی تاریخ ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس جو اپنے فومیٹ کیا اسی فومیٹ کے ادھار پہ یہ کر رہے ہیں تو آپ نے امید کرتا ہوں کہ وہ فومیٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو میں پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آپ ان فومیٹ کو یعنی کی اس ریپورٹ والے فومیٹ کو آپ یعنی کی ضرور پڑے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل سے شروعات کر دیا کہ جلاستر یہ جو ایتلیٹک ٹورنمنٹ تھا وہ رکھا گیا یا اورگینایز کیا گیا on the ground of کہاں پہ on the ground of آدھرس گورنمنٹ سینئر سیکنڈی سکول بارڈٹ کی آدھرس گورنمنٹ سینئر سیکنڈی سکول بارڈٹ کے ground پہ district level athletic ٹورنمنٹ کا کیا کیا گیا آئیو جن کیا گیا اب دیکھئے کتنے تاریخ سے کتنے تاریخ تک from 28 نومبر 2020 سے لے کر کے 30 نومبر 2020 کہنے کا مطلب اپنے لکھ رہے ہیں 1 دسمبر کو تو یہ یہ رائٹنگ ڈیٹ ہے جس تاریخ کو آپ ریپورٹ لکھ رہے ہو اور یہ کیا ہے ٹورنمنٹ کی تاریخ ہے تو آپ کس طرح سے لکھو گے کہ جلاستر یہ athletic ٹورنمنٹ کا آئیو جن کیا گیا یا رکھا گیا کہا پہ on the ground of آدھرس گورنمنٹ سینئر سیکنڈی سکول بارڈٹ میں کتنے تاریخ سے کتنے تاریخ تک 28 نومبر 2020 سے لے کر 30 نومبر 2020 تک اب دیکھیں سٹوڈنٹس اپن اسی format کے ادھار پہ کر رہے ہیں it was inaugurated کہ اس کا ادھگھاٹن کیا گیا یہ جو district level athletic tournament تھا اس کا ادھگھاٹن کیا گیا by the district collector of جنجنو جنجنو کے district collector یعنی جنجنو کا جنجنو ایسا آپ لکھ دوگے امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے والے ویڈیوز دیکھ لیے اس لیے آپ کو یہ لکھنے میں زیادہ دیکھت نہیں آئے گی 50 athletes miss خلاڑی 50 خلاڑی from different schools الگ الگ schools came آئے to participate in the tournament اس tournament میں participate کرنے کے لیے there was huge crowd of the students there was huge crowd بہت زیادہ بھید تھی کس کی students کی وہ encouraged جنہوں نے حوصلہ بڑھایا یا حوصلہ بڑھا رہے تھے the players of their schools اپنے school کے players کا تو یہ لائن دوارہ دیکھ لیجئے کہ وہاں بہت زیادہ یعنی بھید تھی یا excitement تھی students میں اور وہ students کیا کر رہے تھے اپنے school کے جو players سے ان کا encourage کر رہے تھے اب آگے کیا لکھو گئے the events included کی یہ جو district level athletic tournament ہوا اس event میں کیا کیا سامل تھا اس میں کیا کر وا گیا کیا ہوا 100 meter race 400 meter long jump high jump and 400 meter hurdle race hurdle race مطلب باد دوڑ تو کہنے کا مطلب یہ district level athletic tournament تھا اس میں کیا کیا event کر وا گیا 100 meter 100 meter 400 meter دوڑ long jump high jump 400 meter hurdle race کر وائی گئی تو اس طرح سے آپ لکھ دینا اب دیکھئے the tournament last miss جاری رہا 4 3 days یہ جو tournament ہے وہ کتنے دن جاری رہا 3 دنوں تک جاری رہا اور اب آگے کیا لکھو گئے the local school athletes کہ وہاں چھتر یہ جو ویدالے تھا مطلب government senior secondary school جو school کا نام لکھ دینا کہ کوئی بھی school ہے وہ یعنی ان کے خلاڑی ہے winner رہے انہیں all the events تو آپ نے کیا لکھا the local school athletes یا golden public senior secondary school athletes remain the winner کہ golden public senior secondary school کے خلاڑی winner رہے ساری event کے اندر تو اس طرح س students آپ یہ لکھ دوگے اب دیکھئے اس کا اود گھاٹ کس نے کیا collector نے تین دن چلا اب دیکھئے اب last میں prize دلانے کے لئے اپن اور کسی کو invite کر لیتے ہیں تو اپن لکھیں گے the education minister of the state یعنی کہ راج کے جو سکھا منتری جن کا name Mr. Govin Singh gave دیجئے کہ education minister of the state ہے جس کا name کیا Mr. Govin Singh ڈوٹ Ashra انہوں نے کیا دیا انام دیئے اور the local MLA اور جو چھتری جو MLA ہے انہوں نے donated انہوں نے کیا donate کیا a badminton court to the school school کو badminton court donate کیا badminton of the school declared the district team اور school کے جو principal تھے انہوں نے district team کا declare کیا گھوشنا کی تو students اس طرح سے اپنی جو very important report ہے وہ اپنی complete ہوئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے ابھی تک screen shot نہیں لیا ہے تو اس کا screen shot لے ریجئے تو اس طرح سے اپنا یہ ہوا district level athletics tournament اب اگلی report جو اسی طرح سے اپنے لکھیں گے تھوڑا سا الگ ہوگا ایک دو line وہ ہے district level football tournament تو آپ سب سے پہلے title ڈال دی جیے اور اس کے بعد reported tournament کے آنے اور اگر آجائے football tournament یا کبڑی tournament کوئی سا بھی آجائے تو آپ کو تھوڑا سا change کرنا ہے اور لگ بگ ایک جیسا رہے گا تو وہ سب سے پہلے name of palace یعنی جس تان کی report ہے جیسے bar date کی ہے writing date یعنی جس تاریخ report لکھی جاری ہے جیسے ایک دیسمبر کو وہ لگ دیا اب یہاں پہ آپ کیا کر دوگے the district level foot athletic کی جگے آپ کیا کر دوگے foot کر دوگے the district level foot tournament was held on the ground of others government senior secondary school from 28 November 2020 سے لے کر 30 November 2020 it was inaugurated اور اس کا اُدھگاٹن دم سے سیم ہے اب اس میں کیا لکھا تھا 20 athletes from different schools came to participate اور اس میں اپنے کیا کر دیا 20 teams 20 teams from different schools الگ الگ schools 20 teams آئی to participate in the tournament میں participate کر نے کے لئے کیا اپنے change کیا ایس میں یعنی athletes کی جگہ کیا کر دیا teams کر دیا اور same وہ ہے اب آگے کا بھی same وہ ہی رہے گا بہت زیادہ بھیڑ تھی students کی جنہوں نے encourage کر رہے تھے وہ پلیٹس کو اپنی سکول کے پلیٹس کو اب دیکھئے اس میں آنے کی تھوڑا سا الگ تھا اس میں انکلی سامل تھا 100 میٹر ریس 400 ریس اس میں اپن تھوڑا سا الگ کر دیں گے اس میں فوٹ بول میچ کے بارے میں لکھ رہے ہوئے بہت سارے انٹریسٹنگ میچ کھیلے گئے almost all the پلیٹس were شٹاؤٹ اب آپ تھوڑا سا الگ لکھ دیجئے اس سارے جو پلیٹس تھے پہلوان تھے تگڑے تھے موٹے تھے tall لمبے تھے well built اچھے یعنی اس کی بوڈی تھے اچھے بنایا تھا ان کا شریر smart ہوس یار تھے fresh اور energetic تھے تو یہ تھوڑا سا الگ لکھ دیجئے یہ لائن آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہو پہلے والے میں تو تھوڑا سا اپن نے الگ اس تھے phres تھے اور energetic تھے اب اتنا لگ دی آپ نے دیکھئے the tournament lasted for three days یعنی کہ tournament ہے وہ کتنے دن چلا تین دن چلا یا آپ لگ بک اوپر والے کی طرح لگ دیا the first and second prize were in favor of others government senior second school and golden senior second school جاب sir پہلا اور دوسرا prize انام کس کے favor میں گیا others government senior second school and second golden senior second school جاب sir یا آپ جو آپ نے پہلے والی جو report میں کیا اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہو اب سیم آگے کی وہ لائن دی ایجوکیشن منیسٹر ہے سٹیٹ کے گووین سیگ دو آسرا انہوں نے گیو آوی دی پرائیس انام دی لوگ کے لائم ملے نے یعنی سکول کو بیڈ منٹن کوٹ یعنی کی ڈونیٹ کیا پرنسیپل نے یعنی دی سکول سکول کے پرنسیپل نے ڈکلیر ریپورٹ کے مادیم سے سیکھ چکے ہیں اب اپنی لاشٹ جو ریپورٹ رہنے والی ہے وہ دیکھئے وہ ہے فرسٹ او ڈی آئی کرکیٹ میچ پہلا او ڈی آئی او کا مطلب ہوتا ہے ون ڈی کا مطلب ڈی آئی کا مطلب انٹرنیشنل کی ایک دیو ایس یعنی کی انتراشتری جو بھی ریپورٹ دے رہا ہے وہ بھائی لگا کر اپنا نیم لکھ دے جائے جیسے نیم پہلے ستان ہو گیا اب دیکھئے کہ انٹرنیشنل کرکیٹ میچ ہے تو بارڈیٹ میں کھیلے جائنا ہے نہیں جیپور کے اندر ہے جیپور کے اندر اب تاریخ ریپورٹ لکھے جانے فرسٹ ODI کرکیٹ میچ کی پہلا ونڈے انٹرنیشنل کرکیٹ میچ بیٹوین کس کے بیچ انڈیا اور اوشٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا یہاں 8 SMS کرکیٹ گراؤنڈ میں جیپور کے اندر کتنے تاریخ دے دیجئے 30 نومبر 2020 کو ٹھیک سٹوڈنٹس لگ بگ وہی فورمیٹ ہے اس فورمیٹ کے ادھار پہ کیجئے تھوڑا سا اب یہ الگ ہے انٹرنیشنل میچ کل رہے ہیں تو اپنے دیکھئے آسٹریلیا won the توس آسٹریلیا نے کیا کیا توس جیتا اور انہوں نے کیا چنا بیٹ فرس سب سے پہلے بیٹنگ کرنے کو یعنی کی چنا تو کیا ہے فرسٹ ODI کرکیٹ میچ ہے وہ انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا سمس کرکیٹ گراؤنڈ جیپور 30 نومبر 2020 کو اور آسٹریلیا نے توس جیتا اور سب سے پہلے انہوں نے کیا بیٹنگ کرنا ایلیکٹ کیا آسٹریلین پلیئرز پلیڈ ویل آسٹریلین جو پلیئرز تھے بہت اچھا کھیلے انہوں نے بہت اچھا کھیلا دو ید پی the انڈیان بولرز ہے انڈ فیلڈرز ہے سوڈ کلاسیکل گیم انہوں نے بھی اپنا کلاسیکل گیم دکھایا ساستری گیم دکھایا بہت ہی ساندار گیم یعنی دکھایا کی آسٹریلین پلیئرز انہوں نے اچھا کھیلا لیکن بھارتی جو بولر اور فیلڈر ہیں انہوں نے بڑھائی یعنی کلاسیکل یعنی کی گیم دکھایا اور آسٹریلیا ہے انہوں نے سکور 300 رنز انہوں نے 300 رنز سکور کیا 50 آور کے اندر اور انڈیان بیٹس من جو تھے پلیڈ بیس انہوں نے بہت شاندار کھیلا اچھا کھیلا اور the openers gave a flying start اور جو openers تھے انہوں نے gave a flying start مطلب اچھی شروعات دی to انڈیا کو اور they had 100 runs اور جو openers جو پلیٹس تھے انہوں نے 100 runs بنائے only in 10 hours کے ورل 10 hours کے اندر انڈیان کےپٹن بھارتی کےپٹن میسٹر ویرات کوھلی played very well انہوں نے بہت شاندار کھیلا اور his scored century اور انہوں نے century بنائی سورن بنائے in just 60 ball یعنی just 60 ball کے اندر اور انڈیا won the match in 48 hours اور انڈیا ہے 48 عور میں جیت گیا the captain was given اور captain کو دیا گیا man of the mace award یعنی man of the mace کا یعنی جو award تھا ہی نام تھا وہ captain کو دیا گیا تو student اس طرح سے آپ یہ کر دوگے کہ پہلا ODA international mace ہے وہ انڈیا اور australia کے بیچ کھیلا گیا کہا sms cricket ground جیپور میں اتنے تاریخ کو australia نے سب سے پہلے toast جیتا اور betting چُنا اور australian players بہت اچھا کھیلے انڈیا بولر اور فیلٹر ہے انہوں نے بھی اپنا classical game دکھایا اور australia کے players تھے انہوں نے 300 runs بنائے 50 hours میں اور indian bats man بہت اچھے کھیلے اور openers ہیں انہوں نے بڑی سورن بنائے 60 بول کے اندر اور اسے کیا دیا گیا the captain was given man of the match award اور captain کو man of the match award دیا گیا تو students اس طرح سے آج کی اپنی تینوں جو ریپورٹ ہے وہ complete ہوئی امید کرتا ہوں آپ اچھا لگا ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے دوستوں میں شیئر کر دیجئے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیجئے thank you very much